اس تصویر کے آ جانے سے جو نیب کے اندر سوالوں کے جواب دے رہے تھے لیکن اب کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس لیے میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیجئے یہ وقت بھی گزر جانا ہے یہ بہت دیر نہیں رہنا وقت کی ایک ہی خوبصورتی ہے جب یہ اچھا ہوتا ہے یہ تب بھی گزر جاتا ہے جب یہ برا ہوتا یہ تب بھی گزر جاتا ہے اس میں گزر جانا ہے ہم نے تو کرپشن نہیں کی اس لیے کرپشن میں نہیں پکڑے گئے اور نہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے میں سامنے کھڑا ہوں آپ نے دو درجل مقدمات کر لی ہیں میری آپ کو دعوت ہے آئیے کسی فورم پہ بتائیے کہ میں نے کوئی کرپشن کی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی بات ہے ایون کوئی الزام ہے ثبوت کو چھوڑ دیں ثبوت تو اس موقع میں ملتے نہیں ہیں آپ کے پاس ایون میرے پہ کرپشن کا کوئی الزام بھی ہے تو آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا ہاں شاید میں باہر نہ ہوتا میں سہالہ کے اسی ریسٹورنٹ میں ہوتا وہ جو ریسٹورنٹ یا اس کو ہٹل کہلیں جو بھی ریسٹور اس کہلیں اسے تو میں وہاں ہوتا چند دن کے لیے اور پھر میں اس کے بعد میں لندن جاتا یا امریکہ جاتا وہاں سے سرجری کرواتا اور واپس آگے اتنی اونچی آواز سے بولتا کہ اخیر ہی ہو جاتی تو ہمیں بھی باجی اس ڈاکٹر کا نام بتا دیں جس سے آپریشن کروانے کے ایک ہفتے کے بعد بندے کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی کہ مایکروفون کی ضرورت نہیں پڑ جاتی تو اس لیے یہ دونوں باجیوں کو تھوڑا سا پاکستان کی اقدار کا احترام کرنا چاہیے ہمیں اگر ہماری پارٹی میں ہمیں آپ جیسی بتمیز خواتین ابھی تک نہیں مل سکیں جو آپ کو آپ کی زبان میں جواب نہیں تو یقین کیجئے ایسا نہیں کہ ہم نے دونڈا نہیں خدا کی قسم ہم نے بڑا دونڈا ہے لیکن پاکستان میں آپ جیسی دو باجیاں اور ملتی نہیں ہیں ہم نے بہت ڈھونڈا ہے ہم انہیں ایمینے بھی بنا دیں گے ہم انہیں ایم پی اے بھی بنا دیں گے ہم نے بہت ڈھونڈا ہے کہ کوئی آپ کے لیول پہ جا کے بتتمیزی کر سکے آپ کے لیول پہ جا کے گند بھینک سکے لیکن نہیں ملتی باجی جن خواتین سے باز اگر میں تو گلی میں کوئی ساس اور بہو لڑتے دیکھوں تو میں ان باجیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بڑی لڑاکی ہیں کہ آپ ہمارا پی ٹی آئی کا دفاع کریں گی اسی زبان میں جس میں باجی مریم صفدر اور باجی مریم اورنگزیب کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ہم اتنی بتتمیز نہیں ہیں میں تو یہاں اپنی ساسے ہی تو تڑاک کر لیتی ہو اتنا کافی ہے اس لیے آپ کا ہمارے پاس مقابلہ نہیں ہے ہم بتتمیزی میں آپ سے مارے ہیں آپ سے تو ہمارے مولانا صفدر صاحب بھی بچارے وہ بھی بچارے ڈرتے ہیں وہ ٹر کے پتہ نہیں کون کون سے فتوے دینا شروع ہو گئے آج کل اب میری منت ہے قوم سے کہ ان کے فتوے پر چلتے ہوئے وہ کام شروع نہ کر دیجئے گا کیونکہ اس کام کی جو بعد میں نتیجے نکلنے وہ ملک کے لیے بڑے خطرناک ہونے ہیں اس لیے مولانا صاحب جو باتیں کرتے ہیں انہیں اگنور کر دیا کریں وہ کوئی اپنا ہی توبہ نعوذ باللہ دین اکبری کی طرح وہ اپنا ہی دین نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے واپس آتا ہوں یہ کہنے پہ کہ ایک تو سیاست کیجئے جس میں سیاست اور انسانیت سامنے رکھئے آپ ظلم کر رہے ہیں کر لیں لیکن ظلم کے اوپر مزاق نہ اڑائیں لوگوں کا شیخ صاحب 75 سال کے ہیں میں آپ کے والد گرامی کو جیل میں مل کے آیا تھا میں پی ٹی آئی کی طرف سے واحد آدمی تھا جو دو سے تین دفعہ نواز شریف صاحب کو مل کے آیا ان کے ساتھ مذاکرات کی ہے علاج کر آنے کے لیے یہ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں ان سے بہت اچھے اور سلوٹ کے بغیر کپڑے تھے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ جیل میں رہ رہے تھے تو اگر آپ میں اگر آپ میں وہ ظرف نہیں ہے تو کم از کم پھر موکری نہ کیجئے اٹ لیس شو سم گریس اٹ لیس شو سم ڈگنیٹی at least شو سم انٹیگریٹی if you have and even if you don't have then it is even needed more کہ آپ چپ رہیں کچھ بھرم رہنے دیں اس سوسائیٹی کے اندر رونے کا تو ہمارے وہ ببلو بھائی جو ہیں ان کی طرف کسی نے گھور کے دیکھا تو انہوں نے رونے سے چپ نہیں کرنا اس لیے ایسی باتیں نہ کریں رونا اور ہسنا اللہ بیانے دونوں انسانوں کے لیے بنائے ہیں مشکل میں انسان اپنے خدا کے سامنے اپنی مجبوری پر ہوتا بھی ہے اور خوشی میں ہستا بھی ہے لیکن دونوں صورتوں میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے ان سے پہلے سوال لے لیے دیکھئے بات یہ ہے کہ میں جب اپنا سب کچھ چھوڑ کے میں جب پاکستان آیا امریکہ سے نہ میں نے یہاں کوئی مال بنایا بہت سارے لوگ آپ کو اکثر لوگ کہتے سنیں گے میں تنخاہ نہیں لیتا میرے لیے بھی یہ چمبہ ہوتا تھا سیاست میں آگے وہ اور بہت کچھ لیتے ہیں جب وہ تنخاہ نہیں لیتے ہیں وہ مرضی کے ڈی سی لگواتے ہیں ڈی پیو لگواتے ہیں مال بناتے ہیں تبادلے تبادلے ٹرانسفر سب کچھ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نہ میں نے تنخاہ لی اور نہ میں نے کچھ اور لیا نہ اس کے پرکس لیے جو تنخاہ نہ لینے پہ لوگ سیاست میں امیر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ تنخاہ تو نہیں لیتے بلکہ فاسے دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں بلکہ اس عوضے پہ بیٹھنے کے لیے دو چار دس کروٹ دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے اور بہت کچھ بناتے ہیں نہ میں نے وہ بنایا نہ تنخاہ لی اور وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے آیا وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے آیا تھا کہ مجھے یہاں عوضہ چاہیے مجھے یہاں کوئی ٹکٹ چاہیے مجھے یہاں پر کوئی وزارت چاہیے میں ایک نظریہ پہ آیا تھا میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو میں اکیلا ہوں میں تب بھی کھڑا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا میں کھڑا ہوں آستین کے سامب ہوں یا آستین کے نیولے ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ضرور ہے ابھی وقت پارٹی پہ برا ہے اس وقت کو گزار لیتے ہیں جب پارٹی پہ اچھا وقت آئے گا تو ایک ایک کو عوام کے سامنے لاکت جوتے پڑھواؤں گا عوام سے اور ان کو پڑھیں گے کیونکہ ان میں سے بہت سارے ہیں جو دوبارہ جب ہماری حکومت آنی ہے تو انہوں نے پھر کوشش کرنی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی دودھ کے پیالے کے اندر یہ والے بلے اپنا مو ڈالیں لیکن ان کو خان کا نہیں پتا اس ٹیم کان پہ رکھ کے دے گا جب حکومت آئے گی تو انہیں کسی طرح کے عوام کے پیسے کی چوری کرنے کی کوشش نہیں کرنے جی جائے گی میرا تو پہلے کئی جگہوں پہ ریجسٹر ہے میری جان ابھی عدالت نے ابھی عدالت نے بتایا کہ دو جگہ پہ ایسا ریجسٹر ہے جیدہ کسے نویں نہیں پتا منوں میں نہیں پتا انہوں نے ریجسٹری کر کے چھپا کر اخلی ہوئی ہے جناب میرے نالوں سے چلن دے میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ ابھی یہ میرے پارٹی کے فائدے میں نہیں ہے جب میری پارٹی کے فائدے میں ہوگا تو ان کے میں نام ضرور لوں کچھ لوگوں نے نیرسر منڈیلا کی مثالی دیتی اپنے اپنے پر کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نیرسر منڈیلا ہیں ہم جے جا رہے ہیں آپ فواد چودری کی بات کر رہے ہیں وہ میرا دوست ہے میرا بھائی ہے اور فواد چودری نے جو ہے جس طرح جس طرح جی تسیہ وہاں ہو ہو جائے تو انہوں نے نیرسر منڈیلا لبنا ہے یہ تو اڈیا کرتو تھا انہیں نیرسر منڈیلا بھی ہو جائے ہی ہونا ہے اے ساڑے فواد پر آنو نیرسر منڈیلا سیپ کر لو اے آستین نے سامپا نو میرے پر آنال تشمیح نہ دیو تو انڈریکٹ سوال نہ کریں فواد صاحب نے جیل کاٹی ہے ان کا احترام کریں انہوں نے پارٹی کے لیے جیل کاٹی ہے جن آستین کے سامپوں کی میں بات کر رہا ہوں جب میں نے ان کا نام لینا ہوگا دبا کے میں اشاروں کا نام میں باتیں نہیں کرتا ہوتا یہ ساس اور بہو کی لڑائی نہیں چل رہی دبا کے لوں گا بس میرا خاند ذرا تھوڑے سے کمفرٹ میں آجائے میری پارٹی ذرا تھوڑی کمفرٹ میں آجائے 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 آجائے